السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم بھائیو بدروگو اور دوستو یہ ہمارا اسلاح معاشارہ کا سات سو پچاسوہ سبق ہے محترم بدروگو میرا دو دن کا جو گجرہ سفر ہوا اصل میں میں یہی چاہتا ہوں کہ آج کے پورے سبق میں اس سفر کی کچھ مختصر سی کارگزاری آپ تمام لوگوں تک پہنچاؤں گجرہ سفر کا جو اصلی مقصد تھا ہمارے سعود گجرہ کے جو معاوین ہے مولانا نعمان صاحب چوکشی ان کے ذریعے سے مجھے یہ اطلاع ملی تھی کہ تقریباً گیارہ ایسے علامہ ایسے مدرسین جنہوں نے مساجد اور مدارس کے اندر تقریباً تقریباً تیس سال چالیس سال خدمت انجام دی ہے معذور ہے اور ان لوگوں کی طرف سے درخواستے آئی ہوئی ہیں اب یہاں اصلاح معاشرہ فاؤنڈیشن کا حال یہ ہے ہمارے پاس اتنا بجٹ ہے نہیں کہ ہم ایک ساتھ گیارہ لوگوں کی پینشن شروع کر سکے تو پھر میں نے مولانا سے یہ بات کیا کہ ٹھیک ہے وہ گیارہ لوگوں میں سے پہلے پانچ لوگوں کو ہم منتخب کریں گے اور اگلے مہینے سے وہ پانچ لوگوں کی پینشن شروع کر دیں گے اور اس کے بعد میں باقی کے جو چھے لوگ ہیں ان کے لیے بھی کفیل تلاش کرتے رہیں گے جیسے مل جاتے ہیں تو اس کے اگلے مہینے سے ان لوگوں کی بھی پینشن شروع کر دی جائیں گی تو اس مقصد کو لے کر میرا وہاں پر سفر ہوا میرے محترم دوستو ابھی میں آپ کو کیا بتاؤں ان گیارہ مستحقین سے جب ہماری ملاقات ہوئی ان میں سے ایک بھی ایسے نہیں ہے جن کو ہم مؤخر کر سکے کہ ہم ان کی پینشن اگلے مہینے سے شروع کریں گے تمام ہی تمام جو علامہ تھے جو مدرسین تھے جو معلومین تھے جو سابق عیمہ تھے دل نے یہ چاہا کہ فوراں ان کی پینشن شروع کر دی جائے لیکن میرے محترم دوستو میں ہمیشہ آپ تمام لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ کے تعاون کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں ہے اس لئے میں انتہائی آجیزانہ درخواست کرتا ہوں آپ تمام لوگوں سے کہ جن لوگوں کے لئے ہم کوشش کر رہے ہیں میں نے دیکھا وہ گیارہ علامہ جن کی درخواستیں ہمارے پاس آئی تھی گیارہ مستحقین ان میں سے بعض معذور ہیں ان کو پیرالائسیس ہو چکا ہے وہ چل بھی نہیں سکتے ہیں بعض نابینہ ہیں وہ دیکھنے سے بھی معذور ہیں کسی کے ہارٹ کی بائی پاس سرجری ہوئی ہوئی ہے کوئی ذہنی طور پر ان کو تکلیف پہنچی ہوئی ہے کسی کا کچھ مسئلہ ہے کسی کا کچھ مسئلہ ہے اس لئے میرے محترم دوستو میں انتہائی آجیزانہ آپ تمام لوگوں سے درخواست کرتا ہوں یہ جو گیارہ درخواستیں ہمارے پاس آئی ہیں ہمارے جو مخلص بھائی ہیں جو ہمارے مخلص ممبران ہیں جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں مہربانی فرما کر آپ ان کی ذمہ داری لے لے کیفالت کے لئے کہ انشاءاللہ میں ایک کی ذمہ داری لیتا ہوں یا دو لوگ مل کر ایک کی ذمہ داری لے لے یا گھر میں مشورہ کر کے جس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے جس اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے تاکہ اگلے مہینے سے یہ گیارہ کیا گیارہ لوگوں کے لئے ہم لوگ پینشن شروع کر سکے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو بے انتہا قبول فرمائیں اور جزائے خیرتہ فرمائیں اس کے بعد سرزمین گجرات پہ جب ہمارا پہنچنا ہوا تو چونکہ وہ علم و عرفان کی زمین ہے ایسے ایسے علم کے آفتاب اور ماہتاب وہاں پہ آرام فرما رہے ہیں حضرت اجمیری رحمت اللہ علیہ جیسے حضرت شیخ الحدیث مولانا سید عبرار صاحب رحمت اللہ علیہ جیسے اور ابھی حال ہی میں بڑے بڑے جتنے بھی مداری سے ان کے سرپرست اور فلاہ دارین ترکے سر کے سابقہ محتمیم حضرت مولانا عبداللہ صاحب کعپ و دروی نور اللہ مرقضہو وہ ہم تمام کو روتا بلکتا چھوڑ کر چلے گئے تو جب اس سرزمین پر پہنچنا ہوا تو بڑی ناسپاسی ہوتی اگر ہم ان اکابیرین اور وہاں کے مدارس اور وہاں کے جو موجودہ علامہ ہیں ان سے استفادہ نہیں کرتے الحمدللہ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے مولین عمان صاحب اور ان کے ساتھی مولانا مشتاق صاحب کو انہوں نے بڑے ہی اخلاص کے ساتھ اس بات کا نظم کر لیا تھا کہ حضرت مولانا عبداللہ صاحب کعپو دروی نور اللہ مرقضہو کے آخری آرام گاہ کی ہم لوگ زیارت کریں گے اور پھر وہیں سے آگے بڑھ کر دارو العلوم کھروڑ پہنچ کر شیخ الحدیث حضرت مولانا شیخ حنیف صاحب لہاروی دامت برکاتہم ومدد اللہ العالی سے بھی ہم ملاقات کریں گے الحمدللہ ہم لوگ عصر کی نماز سے کچھ دیر پہلے نکلے کوسمڑی میں ہم لوگوں نے عصر کی نماز عدا کی اور اس کے فوراں بعد ہم لوگ کعپودرہ پہنچ گئے اور وہاں پہنچنے کے بعد جب حضرت مولانا کی آخری آرام گاہ پر پہنچے تو وہ ساری پرانی باتیں تازہ ہو گئی کہ حضرت مولانا کا جو مقام اور مرتبہ اور حضرت مولانا نے کس طریقے سے گجرات کی سرزمین کو علم و عرفان کے ساتھ میں بھر دیا آپ کی وہ بے مثال خدمات جن کو میں مختصر الفاظ میں نہیں بیان کر سکتا میرے ساتھ جو حضرت والا کی یادے تھی اس سے پہلی مرتبہ جب حضرت کی خدمت میں پہنچنا ہوا حضرت نے اساتذہ اکرام کے احترام اپنے بڑوں کی قدر اور اسی طریقے سے علم دین کی خدمت میں ہمیشہ لگے رہنے کے تعلق سے ایسی نصیحتیں کی تھی جنہیں سونے کے پانی سے لکھا جانا چاہیے اور واقعات کی روشنی میں ہم کو بہت ساری باتیں سمجھائی اور اتفاقاً مغرب کی نماز کا جب وقت ہو گیا حضرت نے حکم دیا امامت کرنے کے لئے میں سمجھتا ہوں میرے زندگی کا وہ ایک یادگار لمحہ تھا جو مجھے وہاں مغرب کی نماز پڑھانے کا موقع ملا اور حضرت والا جو ہے وہ پیچھے کھڑے ہوئے تھے وہ آخری موقع اور آخری وقت تھا جو حضرت سے ملاقات ہوئی اور اس مرتبہ جب ہم پہنچے تو حضرت کی آخری آرام گاہ کے اوپر کھڑے ہوئے تھے اور وہ ساری باتیں ذہن کے اندر گردش کر رہی تھی اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم کو حضرت والا کا بدل عطا فرمائیں گے اور یہ شیر بے ساختہ میری زبان سے نکل گیا کہ آسمہ تیری لحد پر شبنم افشانی کرے اور سبزہ نو ریستہ اس گھر کی نگہبانی کرے اللہ تبارک و تعالی حضرت والا کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائیں اس کے بعد ہم لوگ فورا کروڑ کے لئے روانہ ہو گئے چونکہ وقت بہت مختصر سا اور پتا یہ چلا کہ حضرت شیخ جو ہے شیخ حنیف صاحب وہ صورت تشریف لے جانے والے ہیں کسی جلسے میں شرکت کے لئے تو ہم لوگ فورا کروڑ کے لئے روانہ ہو گئے اور جیسے ہی مدرسے کے گیٹ پر پہنچے تو پتا چلا حضرت والا موجود ہے ابھی تک صورت کے لئے روانہ نہیں ہوئے ہیں الحمدللہ یہ ہماری سعادت مندی کچھ وقت ہم کو حضرت کی صحبت میں گزارنے کا ملا اور حضرت نے جو شیخ یونس رحمت اللہ علیہ کے درس بخاری میں جمع کی گئی باتیں تھی اس کو مونیس القاری کے نام سے آپ نے اس کو شائع کیا ہوا ہے حضرت نے وہ کتاب مجھے حدیتاً دی اور جو جملہ کہا میں اس کو زندگی بھر یاد رکھوں گا کہا کہ دیکھو یہ کتاب ہم صرف حدیث پڑھانے والوں کو دیتے ہیں لیکن اعزازی طور پر میں آپ کو دے رہا ہوں اور انشاءاللہ ہم حضرت کو نا امید نہیں کریں گے اس کتاب کا مطالعہ کرتے رہیں گے اور ہمارے سبق کے درمیان میں بھی اس میں سے جو کار آمد چیزیں ہے اس کو لیا کریں گے الحمدللہ ابھی ہم حضرت کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہی تھے کہ ہمارے ایک عزیز اقبال سر پٹنی جو ملی کاؤنسل سے جڑے ہوئے ہیں اس کے رکن ہے ان کو جب اطلاع ملی تھی وہ آنن میں ہی تھے کہ میرا اس طرف سفر ہے تو انہوں نے مجھ سے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں میں آ رہا ہوں اور الحمدللہ وہ آنن سے جب نکلے تو ہم نے کہا ہم لوگ خروڑ میں ہیں تو وہ بھی حضرت کی خدمت میں پہنچ گئے اقبال سر کے آنے سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہو گیا کہ اور بھی ہم لوگوں کو کچھ جگہوں پر جانا تھا وہ جانے میں تھوڑی سی سہولت ہو گئی فورا ہم لوگ واپس کعپودرہ کی طرف نکلے اور حضرت مولانا عبداللہ صاحب کے فرزند مولانا اسماعیل صاحب سے بھی ہماری ملاقات ہو گئی یہ بھی ہمارے لئے بڑے سعادت مندی کی بات ہو گئی کہ کم سے کم ان سے مسافہہ ہوا اور جو تازیت تھی وہ ہم ان کی خدمت میں پیش کر سکے الحمدللہ اس کے بعد ہم لوگ واپس اپنی قیامگاہ کے اوپر پہنچے اور چونکہ میرا ارادہ ایسا تھا کہ میں سنیچر کی رات میں ہی فوراں پونہ کے لئے واپس ہو جاؤں گا لیکن بھروچ میں ڈاکٹر محمد صاحب ان کو جب اطلاع ملی کہ میرا انکلے شور اور اس کے قریب کونڈ تک سفر ہو رہا ہے تو انہوں نے یہ درخواست کی تھی کہ ایک وقت کی دعوت ہماری بھی قبول کر لی جائے میں نے کہا دیکھو میری ترتیب ایسی ہوتی ہے کہ جو میرے میزبان ہیں میں ان کے تابع ہوتا ہوں آپ ہمارے مولین عمان صاحب سے بات کر لی جئے اگر وہ ترتیب بنا لیتے ہیں تو انشاءاللہ بھروچ بھی آ جائیں گے آپ کی برکت سے وہاں کے مدارس اور وہاں کے اہل علم کی زیارت کا بھی موقع مل جائے گا اب وہی ترتیب تیہ ہوئی اور اسی اعتبار سے کونڈ کے اندر عشاء کے بعد وہاں کی جامعہ مسجد میں ایک اصلاحی مجلس تھی الحمدللہ آج کے زمانے میں موبائل اور انٹرنیٹ کا جو فتنہ ہے اور مسلمان اس کو صحیح ڈھنگ سے کیسے استعمال کر سکتے ہیں اس پہ میں نے روشنی ڈالا اور وہ بیان آلریڈی آپ تمام لوگوں کی خدمت میں بھیج چکا ہوں اس کو آپ ضرور سنیں وہ مجلس ہونے کے بعد پھر دوسرے دن صبح ہم لوگ فوراں بھروچ کے لئے روانہ ہوئے اللہ جزائے خیر عطا فرمائیں ہمارے ڈاکٹر صاحب کو وہ پہلے سے استقبال کے لئے پہنچے ہوئے تھے ما شاء اللہ پھر ان کے مکان پر جب پہنچے تو حکیم صاحب اجین والے وہ بھی موجود تھے ان سے بھی ملاقات ہوئی اور بڑی خوشی ہوئی ان سے باتیں کر کے جو ان کا تجربہ ہے جو ان کی معلومات ہے اور قوم کے اندر خدمت کرنے کا جو جذبہ ہے اور خاص طور پر آج جو مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ میں اور جو عشق و معاشقہ کے معاملات ہیں اس تعلق سے مجھے وہ بہت زیادہ فکر من نظر آئے اور ان کا مجھے وہاں بلانے کا مقصد بھی یہ تھا جو اس سے پہلے انہوں نے میرے ایک دو ازباق سنے تھے کہ یہ مسائل کا حمل کیسے نکالے اور اسی مسئلے کو لے کر ہم لوگ تھوڑا سا فکر مند ہوئے اور ڈاکٹر صاحب کے جو والی صاحب ہے جو احمد آباد سے آگے کڑی کے رہنے والے ان کو جب ڈاکٹر صاحب نے اطلاع دی کہ مولانا ہمارے یہاں بھروچ آنے والے ہیں اللہ حجی صاحب کی عمر میں برکت اتا فرمائے ان کے خلوص کو بے انتہا قبول فرمائے وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ کڑی سے سفر کر کے بھروچ آئے صرف ملاقات کے لئے اللہ ان کے اس خلوص اور اس محبت پر دنیا اور آخرت میں ان کے درجات کو بلند فرمائے بس میں یہی اپنے دل کی غیرائیوں سے ان کو دعا دے سکتا ہوں ہم لوگوں نے اس مسئلے کے اوپر بات چیت کی اور پھر ہم نے یہ تیع کیا کہ بھائی یہاں کے جو بڑے بڑے اہل علم ہیں جن کے پیچھے ہزاروں کا مجمع چلتا ہے ہم لوگ جا کر ان کے سامنے یہ بات رکھیں گے اور الحمدللہ ڈاکٹر صاحب حکیم صاحب ہم لوگ مل کر دارولنم کنثاریہ پہنچیں وہاں کے شیخ حضرت مولانا انور صاحب کاوی ان سے ملاقات کی ماشاءاللہ ان کی سادگی ان کا توازع ان کی عاجیزی ان کی کسر نفسی دیکھ کر میں تو ان کا مرید بن گیا واقعی میں بھی علم کا ایسا سمندر جو سالوں سے حدیث شریف کا درس دے رہے ہیں اور یہ یہ سادگی اللہ اکبر اللہ ما اقبال رحمت اللہ علیہ کا وہ شیر برجستہ میری زبان پر آ گیا مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے میں حضرت کی یعنی حضرت کی صحبت سے بہت زیادہ متاثر ہوا اور ماشاءاللہ پھر حضرت محتمیم صاحب ان سے بھی ملاقات ہوئی اور ہم نے ان کے سامنے بھی یہ کارگزاری رکھی کہ اصل جو ہمارا کام ہے وہ یہ کہ کس طریقے ان کی بیٹیوں کو اور قوم کی بچیوں کو سمجھایا جائے اور غیروں کے نرغے سے ان کو محفوظ رکھنے کے لیے جو سائیکالوجیکل طریقے ہیں ان کو اختیار کیے جائیں حضرت مولانا بھی الحمدللہ بہت خوش ہوئے میں نے جو ان کو دو چار فارمولے بتایا کہ اس اس طریقے سے ہم لوگ ذہن سازی کا کام کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ڈاکٹر صاحب ایک مجلس ہو گئی سارے ہی علامہ وہاں پہ جمع ہو گئے حضرت مولانا انیس صاحب میں ان سے بھی ماشاءاللہ متأثر ہوا اور ان کے علاوہ اور بہت سارے علامہ آنن سے بھی کچھ علامہ تشریف لائے تھے اور جتنے بھی لوگ وہاں پر تھے الحمدللہ اور پھر ہمارے اقبال سر جو خاص طور پہ مجھ سے ملنے کے لیے جو ہے انکلے شور آئے پھر وہ ماشاءاللہ وہ بھی پہنچ چکے تھے یہ اتنی بہترین مجلس تھی کہ اللہ ڈاکٹر صاحب کے گھر پر ان تمام لوگوں کے آنے کے ذریعے سے میں سمجھتا ہوں رحمتوں کا نزول فرمائیں برکتوں کا نزول فرمائیں اور شرور اور فتون کے خروج کا اس کو ذریعہ بنائیں پھر اس کے بعد ہم لوگ فوراً دارولولو ماتلی والا پہنچے حضرت مفتی اقبال صاحب ٹنکاروی دامت براکاتہم سے ملاقات ہوئی واقعی میں بھی میں اتنا متاثر ہوا حضرت سے صرف اس لیے کہ حضرت کا جو مشن ہے برادران وطن کو اسلام سے قریب کرنے اور غلط فہمیاں دور کرنے کا وہ بالکل ہمارے مشن سے ملتا جلتا ہے ایک دا موڈن خیالات والا میں بہت متاثر ہوا اور دوسری چیز جو حضرت نے اورنگ عزب عالمگی رحمت اللہ علیہ کے حیات اور خدمات اور ہمارے برادران وطن کے ساتھ جو ان کے تعلقات تھے اس کے اوپر گجراتی میں جو کتاب لکھی ماشاءاللہ وہ کتاب تو میں کہتا ہوں اصل تو ہم مہراشترہ والوں کے لیے ہیں اور میں آج اپنے اس سبق میں اعلان کرتا ہوں اگر مہراشترہ میں کوئی ایسا شیر کوئی ایسا جیالہ ہے جو اس کتاب کا مراتھی میں ٹرانسلیشن اور ترجمہ کر سکے تو وہ مجھے اطلاع دے اس لیے کہ وہ کتاب اصل ہمارے لیے ہے کہ ہمارے صوبے میں رہنے والے جو ہمارے مراتھا برادر ہے چونکہ اورنگا زیب عالمگی رحمت اللہ علیہ کی راج دھانی اورنگ آباد میں تھی پچاس سال انہوں نے حکومت اس سرزمین پر کی اور اس علاقے میں ان کا سب سے زیادہ اثر ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ کتاب ہم حدیعتا اپنے مراتھا بھائیوں کو دیں گے ہمارے جو بھائی شوسینہ سے جڑے ہوئے ہیں ان کو دیں گے گاؤں میں دیں گے دیہاتوں میں دیں گے وہ ایک ایسا علم کا خزانہ اور زخیرہ ہے میں سمجھتا ہوں وہ ایسی کتاب اگر ہم جمع کرنا چاہے چونکہ ریڈی میٹ ہمارے پاس ہے ہم کو صرف اس کا ٹرانسلیشن کرنا ہے تو کوئی اس طریقے سے خدمت کے لیے تیار ہے وہ بتائے انشاءاللہ پھر آگے کی ترتیب کے لیے میں حضرت مفتی صاحب سے پھر بات کر لوں گا اور انشاءاللہ اس کے مراتھی میں ہم لوگ شک شائع کرنے کی بھی پوری پوری فکر کریں گے کوشش کریں گے تو یہ میرے سفر کی مختصر کارگزاری ہے میرے محترم دوستو اللہ کے فضل و کرم سے انتہائی کامیاب میرا سفر رہا کہ سب سے بڑی بات گجرات کے جو علم کے آفتاب اور محتاب ہے ان لوگوں کی صحبت میں بیٹنے کا ان کی خدمت میں حاضر ہونے کا ان سے استفادے کا اللہ نے مجھے موقع عطا فرمایا اور یہ تمام لوگ جو سفر میں ساتھ تھے اور جنہوں نے بے انتہا میرے لیے خلوص کے ساتھ محنت کی حضرت مولانا نعمان صاحب مولی مشتاق صاحب ہمارے حکیم صاحب اجین والے ڈاکٹر محمد صاحب ان کے والید اور مولانا انیس صاحب میں تمام کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کو جزائے خیر عطا فرمائیں اور اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہ جو مشن ہے ہماری بچیوں کو بچانے کا اس میں ہم کو کامیابی عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ